امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں چیمپین پروڈکٹ اپروچ اور خیبر پختنخواہ کے کچھ چیمپین پروڈکٹس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ملک کے چیمپین پروڈکٹس کو کس طرح ایڈیفائی کیا جاتا ہے پھر ان پروڈکٹ کو کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے ان کی پرائسنگ کس طرح ہوتی ہے برانڈنگ کس طرح ہوتی ہے اور پھر ان پروڈکٹس کی مارکٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں تاکہ ان پروڈکٹس کیلئے مارکٹ ایکسپین ہو بطور موڈل میں نے آپ کو خیبر پختنخواہ کے صرف ایک سیکٹر یعنی لیڈر سیکٹر کیلئے ایک موڈل پلین افکشن بھی دیا تھا تاہم درمیان میں پھر ہمیں وہ سلسلہ کچھ وقت کیلئے منقطع کرنا پڑا آج وہ سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور آج سے کئی ویڈیو میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے دوسرے چیمپین سیکٹر یعنی ٹوریزم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پختنخواہ میں پرومیننٹ ٹوریز سپورٹس کون کون سے ہے ان سپورٹس پر پر پرائیوٹ انویسٹر کیلئے انویسمنٹ کے کیا پوٹینشل سے اور خیبر پختنخواہ میں ٹوریزم سیکٹر کو مینج کرنے کیلئے گورننس فریمور کیا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ کو دو ایسے پروجیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ خیبر پختنخواہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ نے ورک آؤٹ کیے ہیں اور پرائیوٹ انویسٹرز آر انکریجڈ ٹو کم این ویسٹ ان دیس پروجیکٹ ایدر تو خیبر پختنخواہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ آر تو خیبر پختنخواہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ٹھیک ہے تو ان دو پروجیکٹ میں جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے دی اسٹیبلشمنٹ آف چیئر لیفٹ ایک ناران یعنی اس پروجیکٹ میں ناران سے لے کر جیل سیف الملوک تک ایک چیئر لیفٹ کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے یہاں پہ میں آپ کو جیل سیف الملوک اور ناران کے بارے میں کچھ بنیادی سٹیٹسٹکس پروائیڈ کرتا ہوں ناران سے جیل سیف الملوک تک کا جو فاصلہ ہے وہ آٹھ کلومیٹر ہے جیل سیف الملوک سطح سمندر سے ایک ہزار فیٹ کی بلندی پر ہے جبکہ جیل سیف الملوک کی جو میکسیمم ٹکٹ ہے وہ ہے ففٹی فیٹ اور وہاں پہ براون ٹراؤڈ فش ان ابنڈنس پائے جاتا ہے جیل سیف الملوک کا جو کوئڈ ایریا ہے وہ 2.75 سکوئر کلومیٹر ہے اور یہاں پہ ایک مشہور پہاڑ ملکہ پربت واقع ہے اور سپیشلی ایف ایٹ ایس 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 نی ویڈر تو پھر جیل سیف الملوک میں جو ملکہ پربت کی ریفلیکشن ہوتی ہے ایٹ ایس ایس ای ویری فیسینیٹنگ ویو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ٹوریسٹ کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹ ہے اور ہر سال لاکھوں ٹوارس نہ صرف پاکستان سے برکہ دیگر ممالک سے بھی اس جیل کا روح کرتے ہیں یہ اس جیلیفٹ کی جو ٹوٹل لمبائی ہوگی نران سے جیل سفر ملوک تک وہ آٹھ کلومیٹر ہے اس کے لیے میں نے جو کاؤسٹ ورک آؤٹ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ it is only against cost but it is an educated guess مطلب میں نے اس کے لیے تول بہت ورک بھی کیا it is not scientific یہ میں صرف آپ کو سنسٹائز کرنی کیلئے آپ کے ساتھ یہ کاؤسٹ جو ہے شیئر کرتا ہوں اس کے لیے اگر ہمیں زمین اقوار کرنا ہوگی تو اس کے لیے میں نے جو ٹوٹل کاؤسٹ ورک آؤٹ کیا ہے اسٹیمیٹ لگا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ میلین ہے جبکہ چیئر لیٹ کی سسٹم کی انسٹالیشن پر میں نے ٹو ہنڈرڈ ان فیٹی میلین کا کاؤسٹ اسٹیمیٹ کیا ہے انفرسٹرکشن پر ٹری ہنڈرڈ میلین انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسسمنٹ پر ون میلین باقی جو ریگولیٹری اپروول ہے اس پر بھی ون میلین آپریشنل کاؤسٹ یعنی اس کا جو ایئرلی کاؤسٹ ہے وہ فیفٹی میلین سیفٹی میر کے لیے ٹین میلین اور کنسلٹیشن اور ڈیزائن کے لیے تلٹی میلین کا کاؤسٹ اسٹیمیٹ کیا ہے میں نے اس پروجیکٹ کے لیے تو اس طرح بھی ٹوٹل کاؤس جو آ رہا ہے میرے پاس وہ ہے ایٹھ ہنڈرڈ ان فورٹی ٹو میلین یعنی چورہ سی کروڑ ٹھیک ہے ایک عرب سے بھی کم ہے یعنی ون بیلین سے بھی کم ہے اب ہم سپوس کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو ہم آپریٹ کرتے ہیں فور ایٹ آورز اینہ دے یعنی ہم صرف اس چرلپ کوپریٹ کرتے ہیں 8 گھنٹے کی لیے اور ہم پھر یہ بھی سپوس کرتے ہیں کہ ہر منٹ میں دو بندے جو ہے وہ چرلپ میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح ایک گھنٹے میں کتنے لوگ بیٹھیں گے 120 اور 8 گھنٹے میں یعنی پورے دن میں کتنے لوگ بیٹھیں گے 960 اور پھر پورے مہینے میں کتنے لوگ اس میں بیٹھیں گے 28,800 اور پورے سال میں اس میں کتنے لوگ بیٹھیں گے 3,49,600 اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے کو چارج کرتے ہیں ون تاؤزن روپیز تو اسی طرح جو یئر ہی ہماری ریوینی ہوگی اس سے وہ ہوگی چونتیس کروڑ چپن لاک جبکہ اس کا جو آپریشنل کاسٹ میں نے اسٹیمیٹ کیا تھا تو وہ پانچ کروڑ ہے یعنی فیفٹی میلین تو اسی طرح آپ کی ریوینی سے اگر آپ آپریشنل کاسٹ کو نکالے تو آپ کے پاس جو نیٹ ریوینی بچتی ہے وہ ہے انتیس کروڑ چپن لاک اور اس حصہ سے آپ کے اس پروجیکٹ کا پھیبیٹ جو پیرٹ ہے وہ 2.84 ایر بنتا ہے اس کے علاوہ خیبر پختنپورٹوریزم دیپارٹمنٹ نے جو دوسرا پروجیکٹ ایڈنٹیفائی کیا ہے وہ ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوبیا ڈسٹک ابتاباد کا ایک حصہ ہے اور ابتاباد سیٹی سے اس کا دسٹنس 40 کلومیٹر ہے ٹورز دا ایسٹ ایوبیا کی سطح سمندر سے انچائی 8000 فیٹ ہے اور جو ایوبیا چیئر لیٹ ہے اس کی لند 1.5 کلومیٹر ہے ایوبیا میں بہت سے سینیک فیوز کے علاوہ ایوبیا نیشنل پارک خانسپور چرچ اور ان پائپ لائن واکنگ ٹریک جو ہے یہ بھی اہمیت کے حامل ہے اور زیادہ تر ٹورز ان کی طرف اٹرکٹ ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ ایوبیا کی جو چیئر لفٹ ہے یہ تقریباً دو سالوں سے بند پڑی ہے تو جو ٹورز وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیئر لفٹ خراب ہے تو وہ میوس ہو جاتے ہیں وہاں کی جو مقامی بشند ہے ان کی روزگار میں بھی کمی واقعہ ہوئی ہے اس لیے پرائیوٹ انویسٹرز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور ان کی چیئر لفٹ کو اپگریٹ کرے موڈرنائز کرے اور ان کو ری اپریشنلائز کرے تو ایک طرف تو ان کے منافع میں اضافہ ہوگا جبکہ دوسری طرف سکٹوریزم کو بھی فروغ حاصل ہوگا اور وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کے روزگار میں اضافہ ہوگا آمدن میں اضافہ ہوگا اس پر کتنا کوسٹ آئے گا یہ تو خیر میں نے ریالسٹکلی ورکہ اٹھنی کیا ہے لیکن جو کاغان اور ناران کیلئے میں نے آپ کو جو کوسٹ اسٹی میٹس دیئے تو آپ ان کو گس کرے اور اس پر اندازہ لگا لے اس پر میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 300 to 400 میلین کا خرچ ہے گا کیونکہ اس کی لینچ وہ تو اسی کم ہے تاہم اگر آپ انترسٹیز کرے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ اور خیبر پختنخواہ بورڈ آف انویسمنٹ انٹریڈ آفیس ٹھیک ہے تعمید ہے آپ ان دو پروجیٹ کے بارے میں جان گئے ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے کیونکہ آنے والی ویڈیو ہیں پھر میں آپ کو مزید انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ پروجیٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو جو خیبر پختنخواہ ٹوریزم کی منیجمنٹ کیلئے جو گورننس فریمور کے اس پر بھی میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا تینکیو روری مچ